اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انم نیازی جہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں بکروں کی کچھ نایام نسلے اور ان کے بارے میں جانکاری تو بنے رہیے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور آگے کے لیے میں اور ویڈیو بنا چکے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سہیوگ کیا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں ہارون پٹیل جی کے گوٹ فارم پہ ایچ پی گوٹ فارم تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے یہاں پر کس طرح سے یہ سیٹ اپ کرتے ہیں یہ لوکیشن ہے پیتمپور روڑ مین روڑ پر بھائی کا گوٹ فارم ہے راؤ پیتمپور روڑ پر اور چلیے تو بات کرتے ہیں ہم ہارون بھائی سے علیچی بھائی اسلام علیکم بھائی ایک چھوٹا سا آپ اپنے بارے میں بتا جیجئے اور اپنے گوٹ فارم کے بارے میں بتا جیجئے بھائی یہ راؤ پیتمپور روڑ سولوائے گاؤں میں لوکیٹیڈ ہے میرا خود کا بھی چینل ہے ایچ پی گوٹ فارم کے نام سے تو میرے بھائی آپ یہ آپ ایک بریف ڈسکریپشن دی دی جی کہ آپ سال بھر میں کس طرح سے ان کی پلائی کرتے ہیں بھائی ہم پلائی کا ایسا ہے کہ وہ تو بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں بکری ہوگا تو پہلے جسے بچے بڑے ہو جاتے تھے پہلے اتنا ڈیمانڈ میں نہیں تھا گوٹ فارمنگ کا آج کل دو تین سال سے بہت زیادہ ٹریڈنگ میں ہے تو اب کیا ہے کہ بچے بڑے نہیں ہو پاتے بچے بھگ جاتے اور لوگ زیادہ چھوٹے بچے بھی مانگتے ہیں جیسے اس سائز کے ہو گئے اس سائز کے بچے کوئی بھی نہ لیں میں خود بھی نہیں دیتا ہوں یہ مر جاتے ہیں جب تک ان کو ماتا دودھ نہیں ملتا ہے تو یہ مر جاتے ہیں یہ بڑی صحیح بات بتا دیا آپ نے کہ یہ اس تائب کے بچے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ بات کہ ہم چھوٹے بچے سے رکھیں گے چھوٹے بچے رکھیں گے یہ رہتا ہے کہ ریٹ کم میں مل جائے گا ریٹ تو سامنے والا آپ سے اتنا لے لے گا اور بچے اچھ رہیں گے نہیں جتک ان کو ماں کا پروپر دودھ نہیں ملے گا تو بھائی یہ کتنے مہینے تک کہ بچے صحیح رہتے لینے کے لیے کم سے جمع دو مہینے تو canп huh تو مہینے تک drew دو مہینے ماں کا دودھ ضروری ہے تو اس کے بعد دو مہینے کے بعد آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تو پت ٹوت ٹھانے لگ جاتے ہیں ٹھانے لگ جاتے نا ٹھانے لگ جاتے ہیں ٹھانے لگ جاتے ہیں تو اس میں سے دو مہینے کا بچے اکار دی pou overwhelming آپ کی Birds For to to tell آپ کیونکہ دو مہینے کا بچے کیتانا بڑا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ چھوٹے نہ لیں ہم تو ہماری کمت لے لیں گے پر آپ کو لکھتا جائے گے بچے اچھرتے نہیں ہیں جب تک ماں کا دودھ میں ملتا ہے اچھا اچھا اگر آپ سوچو کہ گائی بیس کا دودھ پیلا کے ہم بڑے کر لے انہیں تو وہ چیز بنے گی ان کو دست لگ جاتے اور مر جاتے بچے 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 ماں کا دودھ جروری ہے براور تو بچے دکھرانے چھوڑے بچے اس کو چھوڑ دیجی تو وہ بچے سے آ جائے گا ٹھیک ہے دو سے تین مہینے کے بچے لینا بینیفیٹ رہے تو چھوٹے بچے لیں گے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ٹھیک بھائی ٹھیک تو بھائی اب آپ اپنے فارم کے بکھرے بتا سکتے ہیں یہ کیا مہینے کا کتنے مہینے کا بچے یہ پچے مہینے کا بچے یہ ازرابادی تتیرہ کروس اچھا یہ ہمارے پہلے والا بریڈر کا بچہ ہے پہلا والا بریڈر وہ سیل آؤٹ کر دیا ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا ہے اچھا 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 بھائی اس کا کوئی فوٹو ویڈیو ملیا کہ ہم اس کے ساتھ میں ان کو دکھا دیں گے کہ یہ اس کا بچہ ہے تاکہ آگے بریڈ کیسے بنے گی ان کی وہ بھی تھوڑا سمجھ میں آ جائے اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھوں گا بھائی کہ جیسے جو بریڈر رہتا ہے ایک بریڈر سے بچے کتنے مطلب اپنے آگے بڑھا سکتے ہیں آپ بول رہے تھے نا کہ کمزور ہو جاتے ہیں نہیں نہیں کمزور کا کوئی ہو نہیں ہے ایک بریڈر سے آپ یہ مارک کے چلنے وہ پچاس بکریوں چھوڑ سکتے ہیں وہ پچاس بکریوں کے بچے آئیں گے ایک بریڈر سے اچھا اچھا پس کھلائی اور کھوراک سہی ہونا چاہی ہے کھلائی اور کھوراک کے بارے میں میں آپ سے بات کروں ہوں لیکن آپ پہلے ذرا ان کی ڈیٹیل بتا دیجئے یہ پانچ مہینے کا بچچہ ہے یہ ہل تائیڈ دیکھو تقریبن 40 کلو چالیس کلو وزن ہے اس کا جو باب تھا وہ ایک سو دیس کلو پیٹا وہ تریالی سنچی ہے جی کیا نسل بتایا آپ نے یہ ہیدرابادی کروس پتیرہ ہے ہیدرابادی کروس پتیرہ ہیدرابادی کروس پتیرہ ماشاءاللہ ان کے گلابی کان اور پورے بڑے بڑے کان یہ گلابی کان بھی ہے اور ویڈ بھی اچھا ہے ویڈ بھی ہوئی ہے ویڈ بھی ہوئی ہے جہاں تک کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ پتیرہ میں زیادہ ہے یہ انسا ہے یہ انسا ہے اس کا راؤن فیس اچھا ہوتا ہے اس کو پنچ فیس بولتا ہے جی پنچ فیس یہ بھی ڈیٹیل آپ کو سننے کو مل رہی ہے یہ پتیرہ تروز ہنسا ہے یہ بھی پھول ٹنک جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ اگر آباد یہ گروس پتیرہ ہے ہم 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 بھائی ان کے سب کے کان سب کے بڑے بڑے ہیں سب ہی کے مطلب آپ پتیرہ بتا رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے ہم سب سے کان سب سے بڑے ہیں ہم بڑے کان کی آج بہت ڈیمانی ہے ہم جہاں مطلب جتنے لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ اس طرح کی بکرے دیکھتے ہیں راجنپوری جو پاکستان کا آتا ہے وہ کچھ اس قائد میں دکھتا ہے اس کی کوپی بول سکتے ہیں ہمیں راجنپوری بھائی یہ نورمل خود خود کھاتے ہیں کہ بھرائی بھائی اس میں ان کو کیا کھلاتے ہیں ہر عمر کے بکرے کی الگ ڈائیٹ رہتی ہے سب کی سیم رہتی ہے ہم سب کی سیم رکھتے ہیں یہ آپ لیچے کرنا بھوڑا کھیل رہ یہ بوسا ہے یہ مسور ہے یہ مسور ہے مون کا بوسا ہے اور چنے کا ہے دن بار یہ بوسا کاتے ہیں سوپے چنے کی چھوڑی دیتے ہیں اور شام کو گیاں دیتے ہیں اچھا اچھا لوگ گھر میں اپنے شوک کے ساپ سے ایک دو یا تین بکرے پالنا چاہتے ہیں تو بکرے کو کس طرح سے پال سکتے ہیں جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آنکے پانچھے ساٹھ مہینے کے بکر بھی ماشاء اللہ اچھے ہو رکھے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ ٹیٹس ان ٹرک دینا چاہیں گے سچے پلا کے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جانور رکھے جی ان کو کچھ بھی کھلا ہے صرف ان کا پیڑ بھرنا چاہیے آپ مہنگا کھلا ہو سستا کھلا ہو ان کو کوئی بھرک نہیں پڑتا آپ نے مہنگا تھوڑا سا ڈال دیا ان کو تھوڑی پتا جانور کو یہ مہنگا ہے یہ سستا ہے آپ بلے سے سستا کھلا ہوں اور ان کا بھر پیڑ کھانا چاہی جانور کو تندرست رہے گا یہ ایک دائیٹ ہو جانور ہے یہ دن بھر یہ بھوسا کاتے رہتے ہیں یہ مہنگ کا بھوسا رکھا ہے یہ دانا پیسوڑک گونٹل کا ہے اس کے پیچھے مسرک کا بھوسا رکھا ہے وہ چھے سورک گونٹل کا ہے اب لگ چھے ہنپے کلو اور چھے ہنپے کلو اور چھے ہنپے کلو اور اس کے علاوہ ڈالہ دیتے ہیں یہ ہوگی رہا تو جو لوگ گھر میں پالنا چاہے تو وہ بھی یہی سب کھلا کے اس طرح سے کر سکتے ہیں بھائی اب آپ اپنے سیٹ اپ کی بکریوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے اور دو تین بکری بھی دکھا دیجئے اور ان کی عمر بھی بتا دیجئے اور کب تک کیا اور کیسے ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ کب ہیٹ پہ رہتی تھوڑے سی نولیج کے لیے جی 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 کتی بار بکری جی جی پہلے سال میں بھائی جی 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 جمبنے پاری بھائی جی 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 بشم جی دے دیو ہے بچے اچھا اچھا اور ایک بکری کی کیا عمر رہتی ہے یعنی کب تک کہ وہ بچے دے سکتی ہے اچھے ہیلتی رہتی ہے چلیے یہ سب سے پرالی بکری اور سب سے ہیوی بکری یہی دکھتی ہے یہ پاندرہ سال کی بکری پاندرہ سال یہ دنی عمر ہوتی ہے کہ بکر بکری کی اچھا اچھا دو دات بچے ابھی بھی لوڑنے ہیں اور بچے نیتی اچھا اور کونسی نسل کی بکریہ ہیں آپ کے پاس بریڈنگ کے لیے یہ پتیرہ ہے یہ بھی پتیرہ ہے ابھی کوئی آپ کے پاس یہ کان یہ پانچپیس اور یہ بڑی ہے کیا نسل بختRes اس مرحبہ یہ توتا پری ہے یہ توتا پری ہے یہ توتا پریف día بھیvenidos ہوتی ہوتی ہے ماشدہ یہ پنجابی کروز پتیرہ ہے دو دات پہ بیٹا تمہیں ایک منہ دیدار ہو جائے پنجابی کروز پتیرہ کیا دات پہ بھائی اچھا یہ بڑی دکھ رہی تھی دو ہی دات پہ اس کے تین بچے اور بچے دکھاتے ہیں یہ ماں ہے اور وہ اپنا جو بریڈر ہے اس کے یہ بچے ہیں یہ کتنے مہینے کا بچہ بھائی یہ پندرہ روز کا ہے پندرہ روز کا تین بچے ہیں ایک ہی ساتھ کہے گیا جوڑی ہے گیا ان کی واہ ماشااللہ یہ تو یہ تین بچے ہیں اس کے ماشااللہ چھوٹ 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 تینوں بکرے ہیں دو بکریاں ہیں اور ایک بکرہ یہ بکرہ ہے اور یہ دو فیمیل چھوٹ یہ ٹائگر ہے تقریباً ان چالیس سے چالیس انچ اس کے ہائٹ ہے دو دات کا بچہ ہے گلابی چمڑی کا بچہ ہے وائٹ سنگ پیور ماربل وائٹ سنگ پنجابی پلس پتیرہ کروس دو دات پہ ایک سال کا بچہ ہے اور ماشااللہ سے ابھی تک کہ اس کے ریزلٹ بہت نایاب آئے ہیں ابھی تک کہ جو اپنے ویڈیو میں بچے دیکھے ہیں سب اسی کے بچے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ مجھے آنے والے سمیہ میں اور اچھی سے اچھی اور ویڈیو مرانے کا کنٹین مرانے کا ہوسلا ملے